سامین میں مختصر سے وقت میں اپنا تعرف پیش کروں کچھ عرصے پہلے شہر حدر آباد میں میں نصار جانی قوال کے نام سے جانا جاتا تھا اس وقت لوگ مجھے آٹھ ہٹھ دس ہزار روپے دے کر سنا کرتے تھے اللہ رب العزت نے مجھ پر رحم فرمایا ہمارے حیل حدیث بھائیوں نے ہم پر محنت کی اللہ نے ہمیں ہدایت حق سے نوازا تب ہی سے میرا قلم چلتا ہے باطل کے خلاف حق کے طرح لکھنے کے لئے میں نے بے شمار نظمیں لکھی بے شمار تو اب اس وقت بہت موقع نہیں ہے ایک اور نظم سماعت فرما لیجیے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے شرق اور بیداد کے دلدل سے نکالا تو میں نے اس کے بعد پھر کس طرح کی شاعری شروع کی یہ نظم بتائی گی قبروں پہ جا کے اپنے سر کو نہ تم جھکاؤ مسجد میں آکے اپنے دل کی مراد پاؤ نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو مسلمانوں سمجھ بھی لو بھلا کر دل سے نادانی کہ راہ دین بہتر ہے یا ہے افوال شیطانی اصول دین محبوب خدا سے ہم نے پائے ہیں خدا کے پاس سے جبریل جن کو لے کے آئے ہیں جسے قرآن کہتے ہو وہی فرمان باری ہے حدیث پاک اس فرمان کی تشریح ساری ہے حدیث پاک اور قرآن کے احکام پہ چلنا یہ سنت ہے رسول اللہ کی اسلام پہ چلنا برائی کو مٹانے مذہب اسلام آیا ہے جسے اللہ کے محبوب نے ہم کو بتایا ہے برائی پر چلانے کا عمل شیطان کا دیکھو بھلائی کا سبق قرآن میں رحمان کا دیکھو یہ دنیا ساز مرشد خوب سب کو ورغلاتے ہیں ہٹا کر راہے حق سے شرک و بدات پر چلاتے ہیں نیاز و نظر کو یہ فرض پر ترجیح دیتے ہیں عوام الناس کو بہکا کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں یہ سب دنیا کی خاطر دین کو برباد کرتے ہیں یہ پیٹو بداتی مومن کا دل ناشاد کرتے ہیں مزاروں پر عرصتو والیوں کو دین بتلا کر یہ دولت عیٹھتے ہیں خوب نادانوں کو بہکا کر مزاروں پر یہ گانا اور بجانا ڈھول قوالی یہ رسم شرک دنیا ساز مرشدوں نے ہے ڈالی بھری محفل میں اٹھ کر ناچنا گانا تلپ جانا یہ خالی شوب دابازی ہے ان کا فیل مستانا شریعت ہے نئی ان کی نیا اسلام ہے ان کا خلاف شرع و سنت مومن و ہر کام ہے ان کا ذرا سوچو یہ سب جائز اگر اسلام میں ہوتا حدیثوں میں بیان احمد خیر البشر ہوتا چھپے رہتے نہیں اسلام کے ارکان سینے میں صحابہ کے مزاروں پر عرص ہوتے مدینے میں وہ سب کچھ ہو کے رہتا جو بھی جائز دین میں ہوتا برہ نہ ہوتی تلواریں مخالف جو کوئی ہوتا حقیقت میں اگر یہ رسم اسلامی قرینہ ہے تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے خدا کے گھر سے بندے کی حویلی ہو گئی بڑھ کر کہ مکہ اور مدینے سے بریلی ہو گئی بڑھ کر مشکل کے وقت اپنے رب کو ہی تم پکارو نہ کسی بھی آستہ پر دامن کو تم پسارو مشکل کشا وہ رب ہے اس سے ہی لو لگاؤ مسجد میں آکے اپنے دل کی مراد پاؤ نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو ایک بند اور سمات فرمالیں حضرات دیکھئے شہر حیدر آباد میں میری آنکھوں نے دیکھا کہ وہاں پر اتنا شرک اور بیدات اروج پر ہے کہ لوگ کوئی خالی دیوار اگر دیکھی تو وہاں ہرا کلر مار کر اور اس پر بڑی سی شیر کی فوٹو بنا کر وہ آل مدد یا غوث الادم دستگیر نوضب اللہ شرکہ جملہ لکھ کے وہاں ایک جھنڈا گاڑ دیں گے پھر وہاں تھان پوجا چالو ہو جائے گی وہ منظر دیکھ کر یہ بند فضل رب سے یوں ہوا دیکھیں بیدات نہیں تو کیا ہے سمجھاؤ مجھ کو بھائی تصویر شیر کی بھی کتنی بڑی بنائی شیروں کی فوٹووں پر لوبان جل رہے ہیں قوالیوں کو سن کر مرشدو چل رہے ہیں قوال نے جو آ کر ایک حمد ہے سنایا دیکھا یہ میں نے اس کو روپیانہ ایک آیا پیروں کی شان میں جب اس نے غزل سنائی دیکھا یہ میں نے اس کی اچھی ہوئی کمائی اللہ کی حمد سن کر نہ کسی کو جوش آیا پیروں کا نام سن کر مرشد کو وجد آیا اللہ کے نبی نے ہر بات ہے بتائی قوالیاں کرانے کی حدیث کب ہے آئی ہوتا اگر جو مولا قوالیوں سے راضی تو محفلیں کراتے جتنے بھی تھے صحابی وہ بھی نبی کی جالی اکثر پکڑ کے روتے قوال سب سے زیادہ تیبہ نگر میں ہوتے خلفائے راشدی بھی جب بھی خجور کھاتے کھانے سے پہلے اس پر وہ فاتحہ دلاتے جب جنت البقی میں اللہ والے آتے مردوں کے نام کے پھر کھانے کھلائے جاتے لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں پھر مرشدوں نے کیوں کر یہ محفلیں سجائیں بس ایسی مجلسوں میں تم بھول کر نہ جاؤ قرآن کے مطابق تم زندگی بتاؤ مسجد میں آکے اپنے دل کی مراد پاؤ نماز مردوں کام مشکل ہی نہیں ہے کوئی بھی رب کے لئے رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لئے لیے رب کے پیار ہو سنو رب کا ہے کرم سب کے لئے ہے کرم سب کے لئے رب کے پیار ہو سنو رب کا ہے کرم سب کے لئے رسول اللہ بھی اللہ سے دعا کرتے تھے ولی اللہ بھی اللہ ہی قدم بھرتے تھے جب صحابہ پہ برا وقت کوئی آتا تھا ان کے ہوتوں پہ بھی اللہ ہی کا نام آتا تھا علماء امام بھی سب اللہ سے رجوع ہوتے تھے ان کے ہر کام بسم اللہ سے شروع ہوتے تھے تو بھی اللہ کو بس چاہنے والا بن جا اپنے اللہ سے فقط مانگنے والا بن جا کون کہتا ہے وسیلے کے بینا کچھ نہ ملے میں یہ کہتا ہوں کہ سجدے کے بینا کچھ نہ ملے ایک پتھر کے بھی کیڑے کو غزہ دیتا ہے اور وہ کیڑا تو وسیلہ بھی نہیں لیتا ہے کیوں مزاروں کو وسیلہ بنا کے بیٹھے ہو اے گلگ اپنا قبیلہ بنا کے بیٹھے ہو کیوں سمجھتے نہیں مردے نہ کبھی بولیں گے رب کی مرضی کے بھی نالب نہ کبھی کھولیں گے رب سے مردوں کے وسیلے سے مانگنے والوں گھر میں مرشید کی فوٹوں کو ٹانگنے والوں تو سمجھتا ہے تیرا رب تیری سنتا ہی نہیں بات جھوٹی ہے یہ ناداں تو سمجھتا ہی نہیں موریاکار کی بدکار کی بھی سنتا ہے حد تو یہ ہے کہ گناہکار کی بھی سنتا ہے رب ہے تیرے لیے اور تُو بنا ہے رب کے لیے اور رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے رب کے پیاروں سنو رب کا ہے کرم سب کے لیے جس پہ ہو رب کا کرم